یہ لوگ اپنی ناہلی ختم کروا رہے ہیں ان کی نلائکی کون ختم کرے گا اس کا جواب ناہل اپنی جگہ ہے نلائکی زیادہ خطرناک ہے پھولوں کی سیج دیکھے گئی تھی یہ حکومت اور مزے کی بات یہ ہے نلائک بھی دوسروں کو نلائک کہہ رہا ہے یہ کتنی مزے کی بات ہے جاتے جاتے نوے عرب روپے ایک اس کو دے دیا اور دس عرب کے خالی اشتیار آپ کو ماشاءاللہ یہ ٹی وی میں اس میں سارے اشتیار دے دیا انہوں نے دس عرب کے نوے اور دس کتنے آپ کر دے کیوں جی جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ ان کو ٹھیکا آیا ان کے پاس کہ یہ جو بھی غلط کریں یہ فارلیمنٹ پر چھاڑ رہے ان کو چھوڑ دو یہ سمین الدین سے مجسسری سے جازو لحسن سے ان سب سے پوچھتا ہوں آپ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آرہا کیا ہم آ کے جب تک دستک نہیں دیں گے اس وقت تک آپ لوگوں کو یہ نظر نہیں آرہا آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا چل رہا کیا ہو رہا ہے آپ مجھے مجھے استیفہ جو ہے آپ چاہتے ہیں چیئرمنٹ چیف الیکشن کمیشنر کا میری بات تو نہیں ہوں کہ تمام تمام جماعتیں تحفظات کے باوجود انتخابات کے اندر جانا چاہتی ہیں جب آپ استیفہ مانگتے ہیں اس کا تو کلیر کٹ مطلب یہ ہے کہ الیکشن پھر پتنی کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد نے نون لگی جوٹھی اور فتنہ باز عورت عزمہ بخاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنی نااہلی تو اداروں کو اپنے ساتھ ملا کر ختم کرا لیں گے مگر ان کی نلائقی کیسے ختم ہوگی ہمایوں محمد نے جب عزمہ بخاری کے سامنے نواز شریف کو نلائق اور ناہل کہا تو پھر ان دونوں کے درمیان کیسی جنگ ہوئی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ جو وقلہ تنظیمیں کر رہی ہیں انہوں نے اس کو کہا ہے کسی کے اشارے پر یہ کام کر رہی ہیں آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ سب کسی کے اشارے پر ہو رہا ہے تکہ تمہیں بہرے آنا اس مجھے نہیں پتا کہ کس کے اشارے پر نہیں ہے وہ وقلہ بیٹھے ہوئے ان کے جو جو جنہوں نے کہا ہے کہ میرے نام سے یہ ہوئے تو ان سے بہتر اور کون بتا سکتا ہے جن کے نام سے یہ سارا کچھ باہر نکلے تو پھر وائی شوڈ آئی کمنٹ ٹھیک ہے نا اچھا اب بات آ جاتی ہے اس کے کہ آپ نے کہا ہے کہ بات ہی ہو جاتی ہے کہ سمپل سی بات ہے ان میں دو ہزار بائیس میں جون میں جی ڈی پی سکس پائنٹ وان تھا اس کے بعد اگلے اٹھارہ مہینوں کے بعد ہو گیا اگر میں ان کے اندر اکل شعور چیزیں ہوتی ایمپورٹڈ لوگ نہ ہوتے ہیں ناہل اپنی جگہ ہے نلائی کی زیادہ خطرناک ہے اگر وہ ہوتے تو یہ کم از کم سکس پائنٹ وان سے فائی پر پر روک لیتے فائی پر روک لیتے فور پر روک لیتے ہم نے اگر کیا تھے صرف دو کام کیا تھے بجلی کے پانچ روپے کم کیا تھے آتے ساتھ اس کو پہلے ریورس کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہی نا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت تیسمار خان ہے اور سب کچھ کر لیں گے ان وہاں پہ ان لوگوں نے کہا اور یہ یاد رکھیں جس چیز پہ یہ پی ٹی آئے کو برا بلا کہتے ہیں کہ ساڑھے تین سال میں پونے چار سال میں ہم نے ریکارڈ کیے انہوں نے اٹھارہ مہینے میں اس ریکارڈ سے زیادہ کرزے لے لیے یہ بھی ریکارڈ ہے اچھا جاتے جاتے نوے عرب روپے ایک اس کو دے دیا اور دس عرب کے خالی اشتیار آپ کو آپ کے یہ جو ماشاءاللہ ندر بہت دور یہ ٹی وی میں اس میں سارے اشتیار دے دیا انہوں نے دس عرب کے نوے اور دس کتنے ہو گئے ایک سو دس عرب ایک سو دس عرب انہوں نے جاتے جاتے پھونک دیئے یہ ہوتی ہے نلائی کی ایک منٹ ہے جب پرولم میرا کیا ہے میرا پرولم یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کو یہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے نا یہ اس طرح ٹریٹ کر رہی ہے کہ جیسے دہشتگرد ہوں نائن مہین کا واقعہ کی بات کرتے وہ بہت غلط تھا ہم لوگ جس سرفراز احمد بنگلزئی صاحب جو ہیں وہ ستر لوگوں کے ساتھ جمع ہو گئے اور کتنے عرصے سے پاکستان کے خلاف وہ کر رہے ہیں چیزیں کر رہے تھے رائے راست میں آگئے اللہ کا شکر ہے ان کو جو دن کا بھولا رات کو شام کو واپس آج اس کو بھولا نہیں کہنا چاہے اس کو فولڈ میں لے لینا چاہیے this is the right thing to do پی ٹی آئی والے نے کوئی ایسی حرکتیں نہیں کی وہ ہو گئے تھی وہ غلط بات تھی ہم اس کو ہم نہیں اس کو پذیرائے کرے ہم کہہ رہے وہ غلط تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ آپ وہ کام کرے جو کوئی دہشتگرد کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے آپ نے بطور تنظیم یہ جماعت تسلیم کر لیا ہے کہ نو مہین میں آپ کے لوگ دہشتگردی کے واقعات میں ملوئے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں میرے لحاظ سے بطور جماعت پوچھا بطور جماعت ہم یہ کہتے ہیں وہاں پہ دہشتگردی نہیں وہاں پہ غلط بات ضرور ہوئی ہے اگر وہ جو ٹوٹی پوٹی ہوئی ہے دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ state institutions پہ attack جو ہے وہ دہشتگردی نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ state installations پہ attack دہشتگردی نہیں ہے آپ اسی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو توڑ پھوڑ جلاو گھیراو ہے وہ دہشتگردی نہیں میں کہتا ہوں وہ بہت غلط ایکٹ ہے وہ غلط بات ہے اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پھر تو ڈاکسر بلوچستان والا کہہ سکتا ہے کہ میں بلوچستان سے ہوں یا میں کے پی کے سے ہوں تو میری کیوی چیز دہشتگردی ہے اور جو جوگر میں ہے یا جینز میں یا ٹی شرٹ میں یا سوٹ میں وہ جا کر جلا بھی سکتا ہے یا اگر اس کی پارٹی کے پاس دیڑھ کروڑ بوٹ ہے تو وہ جلا بھی سکتا ہے توڑ بھی سکتا ہے وہ سیاسی موف کے لئے ہیں لیکن اگر آپ تسلیم کریں گے کہ آپ کی جماعت نے کیا ہے تو شاید معافی بھی مل جائے لیکن آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے تو پھر تو سدا ہے دہشتگرد وہ شخص ہوتا ہے یا وہ تنظیم ہوتی ہے جو مسلسل کام غلط کر رہی ہے مسلسل کر رہی ہے پاکستان تریقی انصاف سے یہ ایک ہوئے غلط ہوئے برکل غلط ہوئے نو بڑی اس ڈیفنڈنگ دار تیگ لیکن دار ڈیزنن میند یو کال دیم کہ یار یہ دہشتگرد ہے ایک بندے نے قتل کیا ہے اب اس کو سیریل کلر نہیں کہہ سکتے ایک قتل پر رائی ٹھیک ون منٹ عظمت صاحب آپ ریسپونڈ کیجئے گا پھر میں نے پاسشاہ صاحب کی طرف دو باتیں بھی بڑا حیرت ہوئی کہ ڈاک صاحب جو ہیں ان کو جو بھی معلومات مل رہی ہیں یا تو اس بندے کو فارغ کر دیں جو ان کو معلومات دیتا ہے یا کب اس کو ری چیک کر لیا کریں ان کو یہ شاید معلوم نہیں ہے کہ جو اشتہارات ہیں وہ ٹوٹل دو عرب روپے کے تھے جو باقی ان کے بقایا جاتے تھے جو انہوں نے امران خان کو فرسٹ فرسٹ پیج کے اوپر جو ہے وہ چھاپنے کے لیے جو بہت میند کیوی تھی وہ بقایا جاتے دا ہوئے تھے تو یہ برائے مربانی اس کے اوپر کئی دفعہ فیکٹ چیک آ چکا ہے کبھی وہ چیک کر لیا کریں کبھی تو پروپیگنڈا سے باہر آ جائیں دوسری بات ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ موصوف نہ صرف پیسے کم کر کے گئے تھے بلکہ اس کو جون تک فریز کر کے چلے گئے تھے اور وہ ساڑھے چار سو عرب روپیہ بنا تھا پاکستان کو جس کے بعد پاکستان اٹھی نہیں سکا کبھی دوسری بات تیسی بات یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ تھا وہ غلط لیکن بس ان کو چھوڑ دے ان کو ماف کر دے کیوں جی جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ ان کو ٹھیکا ہے ان کے پاس کہ یہ جو بھی غلط کریں یہ پارلیمنٹ پر چھڑ دو ان کو چھوڑ دو یہ زکاة خراک کھا جائے ان کو چھوڑ دو یہ سائفر کے ساتھ ٹھیل جائے ان کو چھوڑ دو یہ یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ پاپولر بندہ جو ہے جہاز ہے کہ تو اس پر ان کو کیا ہے ان کو چھوڑا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو نیا پلان ہو رہا نیا پلان جو چل رہا ہے وہ یہ بار بات ساری پارٹی انیس سو اکتر کی باتیں کیوں کر رہی ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا ان کے جو اب کے اندر جلسے وہ کننشن ہوئے ہیں اس کے اندر سے جو ہے اب نئے کلپس جو آئے ہیں اس کے اندر وہ پھر کہے امران خان ہم تیار ہے بتاؤ ہمیں کس کے گھر میں گھسن ہے کیا کرنے کے لیے جانا ہے یہ ان کا مائنسیٹ تیار کیا تھا امران خان نے یہ اب بھی اس ملک میں آگ لگانے کے لیے تیار ہے اور خدا نقاستہ خدا نقاستہ ان کے ڈزائر ڈزرٹ آملے تو یہ مجھ توڑنے سے بھی درید نہیں کریں گے بڑ وہ یہ کہہ رہے کہ ہم نے ایک ہی دفعہ کیا ہے وہ کہہ رہے کہ ہم نے ایک دفعہ کیا ہے تو اس لیے ہمیں ماف کر دیں وہ تو مسلسل غلطی ہو گئی ہے غلطی تسلیم کس نے کیا سر آپ کی درستے آپ کی جماعت میں کس نے تسلیم کیا ہے ہم نے کیا امران خان نے خود کیا ہے کہ ہمارے لوگوں نے غلطی کیا انہوں نے بلکل کہ غلطی کیا ہے انہوں نے کہا میں بلکل اس کو ڈیفینڈ نہیں کر دوں بلکل غلط کیا ہے کسی نے نہیں کہتا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے میرے لوگوں نے نہیں کیا لیکن اب جب ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں کہتے ہیں جن لوگوں نے کیا انہوں نے غلط کیا اور ان کو سزا ملنی چاہیے تو انہی کو تو سزا مل رہی ہے کہ باہر سے تیسرا بندہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سکسٹی ٹو ون ایف تاہیات نہ اہلی ہے یہ ختم ہونی چاہیے بلکل ہم پہلے دن سے ہمارا سٹینس یہ ہے کہ کسی سیاستدان کو لائف ٹائم نائل نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹہ پاکستان کا صحیح ڈیسیئن ہے انہوں نے سب کو بلالی ہے جن پر لائف ٹائم ہوئی ہے تو وہ اس پر اپنا کیس پوٹ اپ کریں گے وہ ہوفلی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید ختم ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کا بینیفیشل جو سب سے پہلے بینیفیٹ اٹھائیں گے وہ جناب عمران خان صاحب اٹھائیں گے یہ اس کی تسل ہے اس کی بات وہ کر رہے ہیں حالانکہ ہم ان کا بڑا اعترام کرتے ہیں میں ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں میں صرف سپریم کورٹ سے ایک بات درخواست کروں گا میں ان کو کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ایک نئے دستور سٹارٹ کی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ 184.3 کے لئے حاصل نہیں کر سکتا ایک کمیٹی بیٹھے گی میں چاہتا ہوں کہ کمیٹی بیٹھے اور دیکھیں کہ یہ الیکشن کمیشن یا جس طریقے سے الیکشن میں بائسزم ہو رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف جیسے لوگوں کو جیسے عثمان ڈار کی والدہ صاحب کے ساتھ ہے جیسے آپ نے یہ ساٹھ بندوں کے خلاف جو وارنڈ نکلیں جیسے کے پی میں ہوتا ہے جیسے پنجاب میں ہوتا ہے جیسے بلوچستان میں زوب اور اس میں انہوں نے گراؤنڈ کے اندر انتظامیہ نے پانی ڈال دیا اگر اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں تو میں جیف جسٹس صاحب سے میں جسٹس اثر مناللہ صاحب سے میں جسٹس منظور علی شاہ سے میں جسٹس یائی افریدی سے میں جسٹس امین الدین سے میں جسٹس اجازو لیزن سے ان سب سے پوچھتا ہوں آپ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آرہا کیا ہم آکے جب تک دستک نہیں دیں گے اس وقت تک آپ لوگوں کو یہ نظر نہیں آرہا آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا چل رہا کیا ہو رہا ہے آپ 641F کے لحاظ سے تو آپ اشتہارات دے رہے ہیں کہ بھئی آؤ یہ کر لو دوسری طرف جو ہو رہے ہیں اس کی بھی تشریح کر لیں عزمت صاحب یہ بتائی رہا ہے کہ اب ظاہر ہے ایک طرف خان صاحب بھی رہ گئے ہیں یا جو چھپے ہوئے ہیں یا جو بھاگے ہوئے ہیں ان کو کوئی تسلی اور وہ تو دینی ہے تو اس لیے یہ ایک صرف اس کے لیے ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ساری اپیلے کر رہے تھے یہ کتنے معصوم ہیں میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو کیوں نے پکڑتا کوئی دوک صاحب جو ہے یہ نہیں کیا خود تو غیر یہ معصوم ہے تو وہ کیوں پکڑے گا ٹی وی پروگرام پر آتے ہیں اگر واقعی آواز بند کرنی ہو اگر واقعی جو ہے وہ یہ کر دے نہ ہو تو پھر ان کو بھی پکڑ لینے چاہیے بات نہیں پکڑتے لیکن آپ کے لئے لیکن آپ کی بات سے مجھے اکشارہ مل رہا ہے آپ یہ کہنا چاہتی ہیں غالباً سوچتا ہوں میں وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے آگے کہیں ان کو یہ در ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں کہ اس میں کئی یہ لوگ نہ آرے جائیں کیونکہ لوگ تو لوگ باہر نکلیں گے اور انشاءاللہ ساڑھے بارہ کروڑ میں سے کم از کم نو ساڑھے 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 کروڑ نکلیں گے آدمہ صاحب دراغ صاحب یہ چھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ہمیں میں اگر آپ کو پورے پروگرام میں انٹرپ نہیں کرتی تو یہ مجھ میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی جی بات کریں آدمہ صاحب میں سمت آپ غموش ہوگے خالی نو دس میں وہ حملہ ہو گیا نہیں پاکستان کے اندر بخادرہ ایک منصوبے کے ذریعے ایک دارے کے اندر میوٹنی کرانے کی کوشش کی گئی اس کے چیف کا پہلے تو روکنے کی کوشش کی گئی اس کی تقردی کو اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف بغاعت کرانے کی کوشش کی گئی یہ بڑی سمپل بات ہے ان کو لگتا ہے گھڑی گھڑی کا کھیل ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اور ان کو تو چلانے کے لیے دیا تھا ان کو فیلڈ ملی تھی انہوں نے جلا دی ان کو چلانے کے لیے دی تھی انہوں نے جلا دی تو یہ تو نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب اتنے چہیتے اور لاد لے نہیں ہے کہ اس ملک کو جو ہے وہ جلائیں بھی وہ اس کا بیڑا گرک بھی جو کر دیں اس کی معاشق بھی طبیعت بھی بکر دیں پاکستان کی اخلاقیات بھی تفاق کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ انہیں کہیں بس جی اس کو واپس لے آنا چاہیے پاکستان کو اس کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کوئی بھی اس ملک کی ریڈ لائن نہیں ہے اس ملک کی ریڈ لائن پاکستان جو ہے وہ سب کی ریڈ لائن ہونی چاہیے یہاں پہ مجھے اطلاق ہوتا ہے اور اب یہ 1907 کی بار بار ایگزامپل دیکھتے ہیں مجھے در لگتا ہے آدل مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ اب پھر کچھ کھو رہا ہے اب یہ بار بار ایمی یہ کوئنسیجنس نہیں ہے ایس ٹو زی سارے پی ٹی آئی کے لیڈرز اس وقت انیس سو اکتر کو یاد کر رہے ہیں انیس سو اکتر کو کیا ہوا تھا مجھے بھی پتا ہے کیا بہت اچھا واقع ہے جس کو یاد کرتے ہیں یہ آپ نے تینوں مہمانوں کی گفتگو سنی عزمہ بہاری جو کہ نون لیگ میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے پہ بہت زیادہ مشہور ہیں کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی والے بار بار انیس سو اکتر کو کیوں یاد کرتے ہیں بی بی انیس سو اکتر کو اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ انیس سو اکتر میں بھی سب سے بڑی پارٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا اور آج تاریخ اپنے آپ کو دورا رہی ہے اور اس کے پیچھے نون لیگ کا ہاتھ ہے جو یہ سب کروا رہے ہیں صرف اقتدار کی حبث میں عوام کی رائے کو کچھلا جا رہا ہے عوام ساری عمران خان کے ساتھ کڑی ہے جبکہ اقتدار کی کرسی پر لادلے نواز شریف کو بٹھانے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج سب ادارے مل کے بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیونکہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو ہی عوام سیلیکٹ کریں گے اور اگر عمران خان اقتدار میں آ گیا تو ان فرادیوں اور لوٹیروں کی کوئی جگہ نہیں ہوگی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے آنے والے الیکشن میں کون سی پارٹی فاتح ہوگی عمران خان یا نون لیگ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ